موٹیویشن کنے کر آپ کو جب بھی ایسا لگے کہ آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو رہے ہیں دیکھیں موٹیویشن کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے ہوای قسمان کا طریقہ میرے جیسے کسی سپیکر کو بلا لیجی یہ ہوای طریقہ ہے اس سے کچھ بات بنتی نہیں لگتا ہے کہ بات بن گئی بنتی نہیں اور کئی موٹیویٹرز تمہیں ایسے دیکھے ہیں جو منج پہ آگے لگا جاتے ہیں یس یو کین سب بولیں گے یس بھی کین سب کو لگتا ہے ہو گیا وہ اثر رہتا ہے آدھے گھنٹے تک جیسے گبارے میں ہیلیم گیس بھرتے ہیں گبارہ اڑتا ہے گبارے کو لگتا ہے کہ میں تو مہان ہوں میں تو ہوا میں ہوں آسمان میں ہوں تھوڑے دیر میں گیس ختم ہو جاتی ہے اور گیس ختم ہوتے سوکر گنیچے آتا ہے گبارہ ایک تو ویسا موٹیویشن ہے کہ میں تھوڑی آگ لگا دوں دس بار جوڑ سے بولوں آپ بھی بولیں جوڑ جوڑ سے ایک دم خون گرم ہو جائے آپ باہر نکلے آپ کو لگ رہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے بعد لگ رہا ہے ارے ہم تو ویسے کے ویسے ہیں ایک تو وہ موٹیویشن ہے جو آدھے گھنٹے والا ہوتا ہے اس میں میرا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے میں میں ویسا موٹیویٹر بننا چاہتا ہوں اصلی موٹیویشن کہاں سے آتا ہے ایک تو اصلی موٹیویشن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سال میں ایک سپیچ سنیں ایک سال کے لئے موٹیویٹ ہو گئے نہیں اصلی موٹیویشن آتا ہے زندگی کی ضرورتوں سے آس پاس سے ڈیلی لائف سے آتا ہے اور ڈیلی لائف سے موٹیویشن چاہیے تو کیا کرنا چاہیے یہ میں تین چار ٹپس دے رہا ہوں آپ سب اس کو فالو کریں آپ کو ڈیلی موٹیویشن کم سے کم نہیں ہوگا ایک دم آرام سے زندگی جی نہیں ہے دکھی ہونا ہے نہیں سب سے پہلی بات اپنے آپ سے اتنی امیدیں نہیں پار لینی ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی ہیں اور میں عام طور پر جب موٹیویشن کے لئے کوئی مجھ سے کہتا ہے نا میں کہتا ہوں بچوں کو مل بلائیے ان کے پیرنٹس کو بلائیے پیرنٹس کو سمجھانا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ بچوں سے اتنی امیدیں نہ پار لیں کہ بچوں کو جینا مشکل ہو جائے پیرنٹس کی ایجوکیشن زیادہ ضروری ہے بھائی میں دیکھتا ہوں میرا بیٹا پڑھنے میں ٹھیک ہے بہت توپ نہیں ہے میں چاہتا بینے کی توپ بنے ٹھیک سے پڑھ لیں مست رہے ایک دم پر ہمارے گریب مہلے میں کچھ بچے توپ ہیں ان کے ماتا پیتا رات دن لگے رہتے ہیں ممی پھر سے ٹینز کلاس کر رہی ہیں پاپا بھی ٹینز کلاس کر رہے ہیں بچہ بھی کر رہے ہیں رات دن مابا بھی پڑھا رہے ہیں اس کو بچہ بڑھ رہے ہیں پوری فیملی ٹینز کلاس کر رہی ہے اور بچے کے ٹینز کلاس میں 99.8% مارکس اس کے بعد بھی دکھی 0.2 کیوں نہیں آئے اور ہمارے والا پچاس میں خوش رہتا ہے کہ بہت آگے کافی ہے اس سے ادھا کیا کریں گے اگر آپ نے بچوں سے اتنی امیدیں پالی اتنا کمپیٹیشن میں اُلہا دیا بیٹا تمہیں فرسٹ آنا ہے ٹاپ کرنا ہے ہنڈی پرسنٹ آنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ کا بچہ کتنا بھی ٹاپ کر لے وہ کبھی خوش انسان نہیں بن پائے گا اور پیرنٹس کے لئے سب سے ضروری ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ خوش رہے ٹھیک انسان بن جائے آپ کے بڑھاپے میں آپ کی چنتہ کر لے من ہی من آپ سے نفرت نہ کرنے لگے جب میرے پاس بچے اکیلے میں آکے بات کرتے ہیں کبھی کبھی روتے وہ بولتے ہیں مجھے اپنے پیرنٹس سے نفرت ہے نفرت انہوں نے مجھے ایک مشین سمجھا اپنی اچھائیں پوری کرنے کے لئے میرا من تھا یہ کرنے کا دھمکا دھمکا کہ یہ فیلڈ دلوائی جو فیلڈ میرا سوہ دھرم ہے ہی نہیں میں روز پڑھتا ہوں رو رو کے میرا من نہیں کرتا پڑھنے کا کیونکہ میری فیلڈ تھی ہی نہیں اس لئے آپ سب سے کہہ رہا ہوں ہر ویقتی ہر کام نہیں کر سکتا پر ہر ویقتی کچھ نہ کچھ اچھا کر سکتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ اچھا کیا ہے جو آپ کا سوہ دھرم ہے اتنے امید مت پالیے مثلا کرکٹ بھارت کا شوک آشکل سب لوگوں کو ہو گیا ہے لاکھوں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں گلی مہلے میں سب کو IPL میں آنا ہے سب کو بھارت کی ٹیم میں آنا ہے پر بھارت ہی ٹیم میں کل سولہ لوگ آئیں گے ان میں بھی گیارہ کھیلیں گے پانچ باہر بیٹھیں گے اور لاکھوں لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں رات دن کی ٹیم میں آنا ہے دھیان رکھنا ہے آپ جو بھی راستہ چھنیں گے اس میں سفل ہونے سے زیادہ سمبابنہ دفل ہونے کی ہے اس لئے تیاری کرتے ہوئے اس چیز کی بھی تیاری کرنی ہے کہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا اور میں بچوں کو بار بار کہتا ہوں زندگی بہت بڑی ہے نوکری زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ملے بڑیا نہ ملے بھڑ میں جائے ایک دم بھڑ میں جائے اور میں نے خوب دیکھا ہے آئی ایس آئی پی ایس بننے کے بعد بھی کچھ لوگ آتما حتیہ کر لیتے ہیں دکھ سے تناؤ سے پریشانی سے اور میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ چھوٹی سی نوکری میں اتنے مست مولا ہوتے ہیں کہ زندگی کی ہر خوشی جیسے ان کے پاس ہی ہے انت میں خوش رہنا ہے تو اس کے لئے وہ ایک نوکری ضروری تھوڑنا ہے ملے گی تو بڑی ہے نہ ملے تو بھڑ میں جائے تو اپنا تکیہ کلام بنا لیجئے تکیہ کلام کا مطلب اپنی ایک پنچ نائن بنا لیجئے اپنی ایک مشن سٹیٹمنٹ بنا لیجئے کہ طاقت لگائیں گے پوری پوری طاقت سے کوشش کریں گے کہ جو میں چاہتا ہوں جج بننا ہے پولٹیشن بننا ہے آئی ایس بننا ہے جو بننا ہے بنو ادیم کرنا ہے ادیم کرنو سٹارٹ اپ کرنا ہے سٹارٹ اپ کرو پر نہیں ہوا کوئی پوچھے نا اگر نہیں ہوا تو پولٹا بھڑ میں جائے کیا ہوگا نہیں ہوگا تو کچھ اور کریں گے تو نہیں کوئی اور صحیح کوئی اور نہیں کوئی اور صحیح یہ انسان کے بارے میں ابھی نوکڑی کے بارے میں ہے یہ نوکڑی نہیں تو کوئی اور نوکڑی صحیح کوئی اور نوکڑی نہیں تو کوئی اور نوکڑی صحیح یہ سا کہ ہزار اوکشن سے تو خود سے امیریں کم دوسرا اپنے آس پاس تین چار لوگ ایسے رکھئے جو قائدے کے لوگ آپ کے جو دوست ہوتے ہیں جو سب سے اچھا دوست ہے وہ پورا دوست نہیں ہوتا تھوڑا سا دشمن بھی ہوتا ہے ہر دوست دوست اور دشمن کا پیکج ہوتا ہے وہ آپ سے جلتا بھی سب سے زیادہ ہے لیکن دوست بھی ہے آپ کے راز رکھتا ہے آپ کے پیرنٹس کو وہ سب نہیں بتاتا جو پیرنٹس پوچھتے ہیں اس سے کیونکہ آپ بھی نہیں بتا رہے اس کے پیرنٹس کو ایک میچور انڈرسننگ ہے لیکن جب دوست ایسا ہوتا نہیں کہ دوسرا دوست سفل ہو جائے تو ہمیں جلن ہوتی ہے عرشہ ہوتی ہے کیونکہ نیچرل ہے دکھی نہیں ہونا ہے کوئی دوست آپ کو پوچھے اگر میں سیلیکٹ ہو گیا تو نہیں ہوا تو جلن ہوگی جھوٹ بل بولنا بولنا ہاں ہوگی نورمل ہے سب کو ہوتی ہے مجھے بھی ہوگی لیکن اتنی نہیں ہوگی کہ میں تیرے خلاف کچھ کام کرنا چاہوں تھوڑی ہوگی ہیومن بینگ ہوں ہیومن سائیکولوجی ہے تو میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں اپنے آس پاس تین چار ایسے لوگ رکھئے جو جنرلی پوزیٹیو رہتے ہوں منحوس نہ ہوں یہ دنیا منحوس لوگوں سے بھری ہوئی ہے آپ کچھ بھی کرنے لگیں گے آپ کہیں گے میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا کام شروع کروں لوگ کہیں گے پاگل مر جائے گا ارے پاگل تیرے خاندان میں کس نے کیا از تک ارے تیرے بس کی بات نہیں ہے ارے چھوڑ دے تو اس سے ہوگا ہی نہیں میں نے پہلے ہی کہتا نہیں ہوگا ان منحوسوں سے دور رہی ہے ایسے دو چار لوگ جو تھوڑا پوزیٹیو ہوں اور سوچ سمجھ کے صلاح تھے جیسے آپ کہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں آئی اسے تیاری کرلوں آپ کا دوست کہیں کہ دیکھ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں سپورٹ کروں گا لیکن یہ تین چار باتیں ہیں پہلے سوچ لو ان ان باتوں پہتا ٹھیک لگے تو آگے بڑھو کیونکہ لمبی سٹیگل ہے ہاں سٹیگل کرو گے تو میں ساتھ میں ہوں کوئی دکھت نہیں آئے گی تیسرا چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ چھوٹا چھوٹا کامپیٹیشن جیون میں رکھئے ایک لمبی یاترہ ایک جھٹکے میں نہیں ہوتی ہے بہت چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سے پوری ہوتی ہے یسے میں روز آٹھ گھنٹے پڑھوں گا آج مجھے اتنا سلیلس کر لینا ہے اتنا کر لیجئے ایک ٹائم ٹیبل بنا رہے جئے ٹائم ٹیبل ہمیشہ پورا نہیں ہوتا ہے ویک میں پاس دن پورا ہو جائے صحیح ہے دو دن نہیں ہوگا کیونکہ اس عمر میں کیا ہوتا ہے کہ پاس دن پڑھ لیے چھوٹے دن جا رہے تھے کسی کو دیکھ کے اچھا لگ گیا اب اسی کی یاد میں کھوئے ہوا ہے پڑھائی نہیں ہو رہی ہے تو وہ بھی کرنا ہے نا انسان بنے رہنا ہے ماشین نہیں بننا ہے تو پاس دن پڑھئے چھڑے دن محبت کا رکھئے دوستی کا رکھئے کھیلنے کا رکھئے اور ان سب چیزوں کو منیج کرتے ہوئے ایک اچھی لائف کے ساتھ اگر تارگیٹس لے کے چلیں گے چھوٹا چھوٹا کمپیٹیشن اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہوئے آگے بنے تو موٹیویشن عام طور بنا رہتا ہے اور جب جب ڈی موٹیویشن زیادہ ہونے لگے تو میرے جیسے کسی کی بات سم لیجیے ایک دو گھنٹے کے لئے گوبارہ فول جائے گا اور دو گھنٹے کے لئے اگر اس فیس سے آپ نکل گئے تو چیزیں ٹھیک رہیں گے